بھولا فولڈر کھول لیا جہاں پہ last class میں میں نے آپ کو چھوڑا تھا اچھا کیا بنا لیا تھا last class میں ہم نے ایک index.html کا ایک چھوٹا سا پیج بنا لیا تھا جو کہ ہماری cv تھی اس کے اندر کچھ چھوٹی موٹی styling کر لی تھی اگر اس کو میں open کرتا ہوں copy path کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو کچھ اس طرح کی cv ہم نے last class میں بنا لی تھی اچھا اس کو اگر github.com پہ جا کے میں چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی میں یہاں جاتا ہوں repositories میں section c میں جاتا ہوں میں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میرے پاس وہی تمام فائلیں موجود ہیں جو میرے پاس vs code میں موجود ہیں میں vs code میں مزید کوئی changes کرتا ہوں تو میں push کرنے کی تینوں command چلاؤں گا وہ فائل دوبارہ یہاں پر پہنچ جائے گی اچھا اور یہاں پہ یہ hosting url میرے پاس آگیا ہے لنک خود ہی update ہوتا ہے جب جب میں change کروں گا تو یہ گرین ٹک دے گی رہے ہو یہاں پہ وہ ایسے گول گول گھومے گا وہ تھوڑی دیر اور آپ کا hosting url خود ہی update ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا آج کی کلاس میں ہم نے کیا کرنا ہے آج کی کلاس میں ہم نے layout کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے اچھا ویسے تو css ہمیں ایک ہی class میں complete کرنی تھی لیکن ہم کیا کرنا ہے css کی آج ایک class اور کر رہے ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ css تو ہم نے overall cover کر لی دی لیکن کچھ css کے rules ایسے ہیں جو ہمیں ڈیٹیل میں cover کرنے کی ضرورت ہے اس course کے اندر بھی ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ flex box پڑھنے کے بعد پھر ہم java script شروع کر دیں گے تو وہ css کی جو rules ہیں وہ کون سے ہے وہ ہے flex box والے rules اچھا آج آجاتے ہیں جی flex box لکھتا ہوں میں اور enter کرتا ہوں جیسے ہی تو میرے پاس پہلے number پہ نا یہ css tricks کا ایک article آتا ہے یہ بڑا اچھا article ہے اس article کے ذریعے ہم کیا کریں گے اس flex box کو آج explore کرنے کی کوشش کریں گے اچھا لیکن اس سے پہلے ہم ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ layout ہوتا کیا ہے اچھا بلکہ اسی اسی سے شروع کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے نا تھوڑا theory background لکھی ہے اچھا یہاں سے ہم لیکھتے ہیں اور layout سمجھتے ہم کیا چیز ہے تو جی یہ background کے اندر لکھتے ہے کہ the flex box layout اچھا flex stands for flexible flex box layouts module جو کہ 2017 میں اس کو include کیا گیا css کے اندر اس سے پہلے 2017 سے پہلے ہم اس کو as a library استعمال کرتے تھے یہ css میں built-in یہ موجود نہیں تھا تو 2017 میں اس کو css میں include کیا گیا aims at providing more efficient way to layout اچھا تو layout سے کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا ہے layout کوئی ذرا آپ بتائے اپنے لفظوں میں brainstorming کا سوال ہے اس میں صحیح غلط نہیں ہے آپ اپنا opinion دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو لگتا ہے پھر صحیح بات میں آپ کو بتا دوں گا اچھا تو کون بتائے گا کہ layout کا کیا مطلب ہو گیا دھاچہ ہو گیا structure ہو گیا layout کا مطلب سر کیا لگتا ہے آپ کو structure type کی کوئی چیز لگتی ہے اچھا lay کا مطلب ہوتا ہے late جانا lay کا مطلب ہوتا ہے late جانا اور layout کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کس طرح سے بچھائی گئی ہے جیسے یہ room ہے اس کو کسی خاص انداز میں بچھائی گیا ہے کسی room میں یہاں پہ depth لگا ہے آگے chairs لگی ہوئے ہیں ساری پیچھے اسی لگا ہے دونوں سائیڈوں پہ window ہے سامنے projector ہے تو یہ کس کا layout ہے کسی بھی چیز کو کس طرح سے ہم بچھا رہے ہوتے ہیں تو ایک website کا بھی کیا ہوتا ہے ایک layout ہوتا ہے جیسے اس کمرے کا layout ہے نا کسی اچھا دروازہ یہاں پہ ہوگا نقشہ کہہ سکتے ہیں آپ تو ایک website کا بھی اسی طرح layout ہوتا ہے اچھا تو زیادہ تر website میں آپ اگر دیکھیں گے تو logo اس کونے پہ ہوتا ہے اس کونے پہ جو وہ account بنا ہوا ہوتا ہے یا profile picture بنی بھی آ رہی ہوتی ہے ہے نا اچھا اور navigation bar top پہ آ رہا ہوتا ہے اکثر اچھا پھر اس کے بعد درمیان میں content ہوتا ہے جو بھی content ہوتا ہے اس website کا پھر last میں کیا ہوتا ہے ہوتا ہے فوٹر وغیرہ ہوتا ہے اس کے بھی last میں ہم جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ فوٹر کی چیزیں موجود ہیں تو یہ ایک website کا layout ہے اچھا جیسے اس کمرے کو بناتے وقت میرے پاس یہ control تھا کہ میں اس دروازے کو یہاں نہیں رکھتا بلکہ وہاں رکھ دیتا ہوں لیکن عام طور پہ جب کمرہ بنایا جاتا ہے تو اس کی entry فرنٹ سے ہوتی ہے جہاں پہ جو کلاس کا فرنٹ ہوتا ہے وہاں سے انٹری ہوتی ہے تو اس لئے اس کا فرنٹ پہ بنا دیا اچھا لیکن میں سے آتا تو ہمیں بیک پہ بنا دیتا یہ ہو سکتا ہے ایک فرنٹ پہ اور ایک بیک پہ دونوں پہ بنا دیتا جیسے یونیورسٹیٹیز وغیرہ میں ایک سر انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ یہ دونوں سا ہی گیٹ ہوتا ہے لیکچر کے دوران اگر کوئی بچہ بہار جائے گا تو پیچھے سے جائے گا یہ فرنٹ سے بنایا ہے سمٹائیم ٹیچر جو ہے وہ فرنٹ والا گیٹ لک کرتا ہے سمٹائیم کہ کوئی بہار نہ جا سکے تو پیچھے والا لک کر دیتا ہے اور سمٹائیم کوئی اندر نہ آ سکے کلاس کو distract کو تو فرنٹ والا پھر وہ لک کر دیتا ہے جس کو آنا ہے وہ پیچھے سے ہے بہار جانا تو پیچھے سے جائے ٹھیک ہے depending on topic ٹیچر کو لگتا ہے کہ یہ topic کس طرح جائے میرے پاس یہ control تھا بہرحال کہ میں اس layout کو کیسا بھی بنا دیتا اچھا تو ایک website جو layout ہے اس کی ذرا ایک example دیکھتے ہیں کہ ایک website کی جو layout ہوتی ہو کس کس طرح کی ہو سکتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ website layout google پہ لکھا میں نے images میں گیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ website کا typical layout بنا رہا ہے اس نے کہا جی ادھر logo ہوگا یہاں پہ navigation باہر ہوگا ایک پہ action button ہوگا درمیان کے اندر یہ اتنا بڑا سا ایک page لگایا ہے اسی طرح ایک اور example دیکھ لیتے ہیں اس طرح کا ایک layout ہوتا ہے ایک typical layout ہے مزید کچھ ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں انہوں نے بولا کہ یہ website لیتا ہے یہ ایک continuous scroll والی website آپ دیکھ رہے ہیں پہلا پیج یہ ہے دوسرا پیج scroll کرے گا اس طرح سے آجے گا اور آگے چلتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ layout ہے کہ ادھر profile picture ہوگی یہ navigation باہر ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ بڑی سی photo ہوگی ادھر ایک heading ہوگی اس کے نیچے paragraph ہوگا یہ layout ہے اچھا آپ چکر یہ ہے کہ یہ ایک ڈبا جو بنایا ہے اس نے یہ والا اور اس ڈبے میں left most کے اوپر profile picture رکھی ہے اور right most کے اوپر یہ تین عدد navigation باہر رکھیں یہ کام کرنا آج ہم نے سیکھنا ہے ایک website کی جو جو layout ہے نا وہ ہم نے بنانا سیکھنا ہے یہ once یہ gold ڈبا بن گیا نا اس کے اندر image تو آپ لگا لیں گے once یہ چیز بن گئی تو اس کے اندر یہاں پہ home آئے گا یا about آئے گا یا gallery آئے گا وہ تو آپ کو بتا ہے لیکن یہ اس طرح سے بنانا نہیں آج ہم نے سیکھنا ہے تو this is called layout اچھا ہر website کا layout ایک جیسا نہیں ہوتا ہے more or less تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے لیکن بالکل ایک جیسا نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ جو ہے نا میں یہاں پہ youtube website لکھتا ہوں تو وہ youtube کا میرے پاس کھل جائے گا youtube کا جو home page ہے وہ کچھ اس طرح کا آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھلا لگاتے ہیں کچھ اس طرح کا آ رہا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس رائٹ موسٹ کی اوپر ایک پروفائل پکچر ہے اس کے بالکل ساتھ اپلوڈ کا بٹن ہے کیونکہ اپلوڈ ہوتا ہے youtube کے اندر جہاں اپلوڈ نہیں ہوگا تو وہاں پہ اپلوڈ کا بٹن بھی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد یہاں پہ youtube اور ساتھ میں اس کے navigation bar کدھر ہے left کی اوپر vertical حالت میں کھڑا ہوئے navigation bar اس کا top کی اوپر نہیں ہے navigation bar تو تھوڑا سا دیکھیں مختلف ہوگیا اب یہ layout ہم نے بنانا ہے اچھا تو آج کی class کے بعد ہم جو سیچھنے جا رہے ہیں layout بنانا تو اس کے بعد جیسا بھی layout آئے گا تو ہمیں tension نہیں ہونی چاہیے اور ایک دو example دیکھ لیتے ہیں جیسے میں دیکھ لیتا ہوں upwork website اپورک ایک website ہے جس کے اوپر آپ freelancing کرتے ہیں اچھا ان کا جو layout وہ کچھ اس طرح گئے اچھا ان کا navigation بار دیکھیں اوپر ہے اچھا ان کا navigation اچھا youtube میں search بار تھا درمیان میں ان کا search بار تھوڑا right کی اوپر ہے اچھا یہاں پر sign up sign up or login آ رہے ہیں اچھا لوگوں دیکھیں سب میں سیم تھا لوگوں کی جگہ سب میں سیم ہے لیکن کہیں پر search بار تھوڑا ادھر ہے تھوڑا تھوڑا different اچھا تو ہم ان میں سب کوئی ایک چوز کر لیتے ہیں آج کی کلاس کے لیے اور وہ ہم یہاں سے بنا کے اٹھیں گے اچھا پھر آج کی کلاس کو پڑھانے کے باد میں آپ کو تین ویب سائٹ کا نام بتا دوں گا جو آپ next week تین ویب سائٹ بنا کے لائیں گے ٹھیک ہے ڈن ہو گیا یہ اچھا واپس آ جاتے ہیں اب ہم اس definition کی اوپر تو ہم نے سمجھ لیا کہ جی کہ یہ layout کیا ہوتا ہے یہ ہم نے سمجھ لیا اچھا تو کہہ رہا ہے کہ جی یہ aims at providing more efficient way to layout یعنی layout بنانے کا ایک efficient طریقہ آپ کو یہ provide کرنے جا رہا ہے یعنی flexbox کو جو شامل کرنے کا مقصد وہ یہ تھا کہ layout بنانے کا efficient طریقہ موجود ہو کون مجھے یہ بتائے گا کہ efficient کا مطلب کیا ہوتا ہے کیونکہ جب تک یہ efficient نہیں سمجھ آئے گا یہ سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ دیکھو آپ نے ابھی سب لوگوں نے جب cv بنائی ہوگی تو آپ سب لوگوں نے چیزوں کو center کرنا تو آپ نے دیکھا ہوگا google مارا ہوگا کہ image کو center کیسے کریں right پہ کیسے کریں تو آیا ہوگا فلوٹ اور margin auto اس سے وہ کام دو گیا آپ بولیں گے ایر flexbox ہی کیا بکواس ہے تو اس لگے efficient کا word سمجھنا ضروری ہے کم resources کو use کرتے ہوئے زیادہ production جب نکلتی ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم کہتے ہیں percentage of efficiency یا زیادہ یککم efficiency کہتے ہیں possible نہیں ہے 100% efficiency is not possible جس کو ہم کہتے ہیں ideal case کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں کچھ نہ کچھ energy lose ہو جاتی ہے یہ جتنا not an efficient way ہے نا دات ٹھوٹ بھی سکتا ہے لیکن اس کا ایک opener آتا ہے وہ ٹڑک کر کے کھل جاتا ہے آسانی سے کھل جاتا ہے تو بوتل opener سے کھولنا is an efficient way تو layout بنانے کے طریقے آج سے پہلے بھی موجود تھے 2017 سے پہلے بھی layout بنانے کے طریقے موجود تھے css میں جو آپ کے باس آئے بھی ہوں گے google پہ float کر کے اور margin auto کر کے لیکن flex box کی آنے کی وجہ سے آپ کو کیا مل جاتا ہے layout بنانے کا ایک more efficient way مل جاتا ہے جو پہلے سے زیادہ efficient efficient آپ کو میں نے سمجھا دیا layout نہ صرف آپ بناتے ہیں بلکہ آپ کیا کرتے ہیں align and distribute space among items in a container اب آپ نے دیکھا رہا ہے کہ اوپر جو header کی اوپر header کا ایک box بناوا تھا تو کوئی بھی box کے اندر جو items رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں align کر سکتے ہیں آپ بولیں یہ left ہو جائے وہ اس box میں left ہو جائے گا آپ بولیں گے right ہو جائے وہ اس box میں right ہو جائے گا آپ بولیں گے center ہو جائے وہ اس box میں center ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور distribute space among items اگر اس box کے اندر کوئی دو تین ڈبے رکھے ہیں تو آپس میں بولوں گا برابر برابر بانٹ لو جگہ ساری جو بھی ہے وہ بانٹ لے گا تو یہ اس طرح سے یہ کرے گا یہ more efficient way اپروچ اس کی کیوالی ہے even when their sizes are unknown اور dynamic اب sizes unknown کب ہوں گے sizes unknown جب ہوں گے جب different screen size پہ میری screen application کھولے گی تو مثال کے طور پہ جو available header کا جو پورا ڈبا ہے میں نے کہا 100% ورت ہو آپ کی تو جب ہزار پکسل کی screen پہ وہ کھولے گا تو ہزار پکسل کا available space ہے اندر تین ڈبے ہیں میں نے کہا برابر برابر بانٹ لو تو اس ہزار پکسل کو برابر بانٹے گا پھر وہ ہی جب موبائل پہ کھولے گا تو وہ 600 پکسل کی screen ہوگی اس میں بھی وہ برابر برابر بانٹ لے گا تو یہ اس لئے لکھا ہے انہوں نے کہ اگر size unknown بھی ہے مجھے پتہ نہیں ہے کیا size ہوگا اس کا real میں تو اس میں بھی وہ میں بولوں گا جتنا بھی یہ برابر کر لو تو وہ خود سے calculate مارے گا اس کو برابر کر لے گا آسان ہو جائے گا اس طرح کرنے سے آگے دیکھتے ہیں جی the main idea behind the flex box layout is to give the container the ability to alter its items اب یہ اپروچ کرتا کیا ہے یہ پیچھے کیسے انہوں نے بنایا ہے انہوں نے بولا کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہم بڑا آسان سا کام کرتے ہیں ہم ایک container بناتے ہیں جیسے کہ deve tip دے ڈیو vagy�로 ڈیو ایک container جیسے کہ ně Am economist ڈیو ڈیوRIS ڈیوRIS ہم ڈیوز ڈیوís چکور ڈQueen 심 Vegan جیسی کہ ڈیوіль ڈیوsy پیارٹ ڈیو sil تو کسی بھی کنٹینر کو ہم یہ ability دے دیتے ہیں کہ وہ کیا کر سکے اپنے اندر موجود جو اس کے child elements ہیں ان کو وہ alter کر سکے صحیح ہے کسی بھی ہم کنٹینر کو کیا دے دیتے ہیں یہ ability دے دیتے ہیں کہ وہ alter کر سکے اپنے direct child کو جو اس کا direct child ہے مثال کے دور پہ header کا جو ایک box ہے اس کے اندر کیا ہے میرے پاس ایک profile picture اور تین button اس کو میں نے کیا دے دیا direct child ہے اس کو alter کرنے کی ability دے دی تو اب میں کیا بولوں گا اب میں کنٹینر کو یا parent کو میں بولوں گا کہ اپنے بچوں کو سنبھالو تو وہ سنبھال لے گا اچھا کیا کیا alter کر سکتے ہیں وہ اپنے child کا width height flex box لگانے کے بعد میرے container کے پاس یہ ability آجائے گی کہ وہ اپنے children کا جو اس کے direct child ہے ان کی width اور height کو change کر سکتا ہے کسی بھی حساب سے جیسے اس کو سمجھے order بھی change کر سکتا ہے کسی پہلے اگر profile picture ہے اور بعد میں ایک text لکھا ہے تو اس کو وہ opposite بھی کر سکتا اس کو order بھی change کر سکتا ہے تو یہ دو چیز بتا دی اس نے to best fill the available space اچھا یہ کیوں کرتا ہے کہ best fill available مثال کے طور پہ وہ header والا ڈبا چھوٹا ہوگا تو وہ available space کے حساب سے اس کو change کرے گا کیا change کرے گا اس کی ورث height اور اس کا order یہ change کرنے کے قابل ہے وہ اچھا اب کیا کہہ رہا ہے یہ available space کا کیا چکر ہے mostly to accommodate all kind of screen sizes کہ یہ کام عام طور پہ وہ different size کی screen پہ جب کھلتا ہے جب یہ ہو رہا ہوتا ہے a flex container expand items ایک flex container جو ہوتا ہے ایک flex والا جو ڈبا ہوتا ہے وہ اپنے children کو expand کر سکتا ہے یعنی جتنا وہ size میں ہے اس سے بڑا کر سکتا ہے وہ کھینچ کے ٹھیک ہے to fill available free space اور shrink item to prevent overflow اگر ڈبا چھوٹا ہو گیا تو اپنے اندر موجود child کو دبا گیا چھوٹا بھی کر سکتا ہے کھینچ کے بڑا بھی کر سکتا ہے دبا گیا چھوٹا یہ سارا کام کون کر رہا ہے ایک container ہے یہ وہ کر رہا ہے اس container کو میں نے یہ ساری authority دے دیئے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اپنے children کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اچھا یہ theory سمجھ آئے گی ساری اس میں یہاں تک کسی کا کوئی سوال اچھا اب ہم چلتے ہیں اور اس کو ذرا سنا تھوڑا تھوڑا practical کی طرف move کرتے ہیں اچھا یہ article دے رہا ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے اس کو دیکھو اصل میں flexbox کچھ بھی نہیں ہے css کے کچھ rules آچھا کچھ rules دیکھو ہم نے ابھی role define کر لیا کہ کچھ rules کیا ہوں گے وہ کس پہ لگیں گے container پہ لگیں گے اور کچھ rules لگیں گے items کے اوپر ایک تو container کو ability دے دی نا ہم نے تو جیسے ہی میں کسی container پہ جا کر بولوں گا display flex جیسے میں بولتا ہوں گا color red تو اسی طرح اب میں کیا بولوں گا display flex بولنے سے اس کا background red ہوتا تھا display flex بولنے سے کیا ہوگا کہ وہ ایک ایسا parent بن جائے گا جو اپنے children کو modify کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لگاتے ہی وہ جو container ہے وہ ایک flex container اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا ایک flex box اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اچھا تو اسی طرح اب یہ اور نیچے جاتے جائیں گے کچھ container پہ اور میں کیا کیا لگا سکتا ہوں container میں بولوں گا آپ نے بچوں کو سمبھالو کس کس طرح سے بولوں گا میں بولوں گا بھائی flex direction جو ہے نا آپ کی اچھا دیکھو یہاں پہ اس چیز کو بڑے غور سے سمجھنا اس چیز کو بڑے غور سے سمجھنا ابھی ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں ابھی ہم ذرا واپس اس پہ آ جاتے ہیں یہ purple color کا جو ہے نا یہ container ہے ایک div ہے ایک container ہے یہ ٹھیک ہے اس کے اندر جو yellow colors ہے نا یہ اس کے اندر موجود کوئی بھی element ہے ٹھیک ہے کوئی بھی element ہے جو یہاں پہ اس نے لکھا ہے dot container پہ کر کے لگانے تو وہ اس purple والے پہ لگے گا اور جو دوسری سائٹ پہ لکھا ہے yellow color سے وہ ان items کی اوپر لگے گا میرا خیال ہے آگے پڑھنے سے پہلے پہلے اتنے کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں کیا خیال ہے اتنے کو چلا کے دیکھتے ہیں اچھا تو میں کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے flexbox.html کر دیا میں نے یہاں پہ ایک basic میں نے وہ لکھ دیا اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ایک div بناتا ہوں ٹھیک ہے ایک div بناتا ہوں اور اس کو میں class دیتا ہوں کسی آپ کیا ہو parent walk ٹھیک ہے parent walk اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں تین تین h1 لگا دیتا ہوں div element ہے جیسے ہم نے last discuss کیا تھا کہ ہمارے پاس html میں بہت سارے markups ہوتے ہیں h1 دیکھا تھا paragraph دیکھا تھا یہ سارے ہم نے دیکھے تھے اسی طرح markup ہوتا ہے div لیکن div جب لکھتے ہیں تو کچھ screen پہ ڈکھتا نہیں ڈک div کس لیے استعمال ہوتا ہے کہ 3 4 elements کو ایک جگہ gather کر دیا گئے ہوتا ہے نا کبھی gather کرتے ہیں مثال کے دور پہ ایک ایسے چکور سا border بانا رہا رہا اس کے اندر h1 paragraph سب اس کے اندر ہو تو اس کے لیے div کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک تو میں اس پہ 3 h1 لگاتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آجے جب میں لگاؤں گا تو میں نے کہ heading 1 heading 2 اور heading 3 ٹھیک جی یہ 3 میں نے heading لگا دی مشکل تو نہیں ہے آسان ہے اس کا display سکریم پہ دیکھتے کہ کس طرح آتا ہے باقی سائیڈوں والی چیزیں بنگر دیتا ہوں اس کو right click کرتا ہوں میں میں class تو لگایا لیکن اس class کے against اس کو styling provide نہیں کی ہے آگے دیکھتے ہیں کیا کھلتا ہے کھج اس طرح سے یہ کھل رہا ہے میں اس کو background color دیتا ہوں تینوں کو تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون سی چیز کہا تک آ رہی ہے تو سب سے پہلے میں اس parent کو یہاں پہ style لگا لیتا ہوں باوجود اس کے یہ طریقہ not recommended but class کے اندر مجھے دو فائلوں میں back and forth نہ جانا پڑے اس وجہ سے میں یہ طریقہ کر رہا ہوں otherwise آپ لوگ یہ والا طریقہ نہیں کریں گے آپ الگ سے فائل بنانے والا ہی کریں جو میں نے last class میں بتایا تھا یہاں پہ میں نے کیا بولا میں نے کہا کرو parent جس پہ element پہ لکھا ہے اس کو select کر کے کیا لگا دو border one pixel solid green green border میں لگا دیا تو parent کو دیکھ لیتے ہیں کہ 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 تھے یہ parent دو pixel کر دیتا ہوں بہت پتلا س border بنے ٹھیک ہے اب یہ parent آپ دیکھیں کہا سے کہا تک آرہ ہے صحیح ہے یہ میرا parent ہے parent کیا چیز ہے ایک div نام ہے اس element کا نام div ہے جس کو parent کے طور پر یا container کے طور پر استعمال ٹھیک ہو گیا ہے اسی طرح میں یہ in tینوں h1 کے اوپر کیا لگا دیتا ہوں class لگا دیتا ہوں کہ یہ child ہے ٹھیک ہے یہ تینوں کو میں لگا دی ہے child ہے اچھا ان تینوں child کو کیا دیتا ہوں background color background color yellow yellow یہ تینوں میرے پاس child آگئے یہ میں اس طرح کے color اس لگا رہا ہوں تا کہ projector پہ آپ پیچھے تک آسانی سے دکھیں اس طرح کے color میں اس لگا رہا رہا ہوں اس وقت یہ جو parent ہے اور یہ 3 item جو parent کے اندر موجود ہیں یہ this container is not a flexbox اس کو ابھی تک میں نے flexbox declare نہیں کیا ہے جیسے ہی میں آؤں گا اس parent کو آکے میں بولوں گا کہ display ہو آپ flex تو یہاں سے کہانی بلکل change ہو جائے گی اس کو میں save کرتا ہوں اور واپس آتا ہوں میں یہ heading block level element ہے یہ last تک جاتا لگن جیسے اس کو میں refresh کرتا ہوں تو یہ ایک دوسرے کے side by side آجاتا ہے اچھا تو اب یہ جو آپ کا بلکہ اس کو میں وہ ہی color دیتا ہوں جو وہ پرپل دیا ہوئے پرپل 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 دیا پرپل 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 ٹھیک ہم زبردست ہو گیا آج اب اب میرے پاس یہ جو تین ہیڈنگز ہیں یہ تینوں کے آگئی ہیں سائیڈ بائی سائیڈ آگئی ہیں اب آپ یہ ریلیٹ کر پائیں گے ہوپفولی اس چیز سے اب آپ ریلیٹ کر پائیں گے جیسے ہی میں کسی کنٹینر پر فلیکس باکس لگاتا ہوں کیسے وہ اپنے بچوں کو ایک دم سیدھا کر دیتا ہے پہلے سارے بچے یوں پہلے دیتے ہیں سارے بچوں کو ایک دم سیدھا کیا ہے اس نے تو اس طرح سے کر دیا ہے جیسے آپ کو اس پکچر میں دکھ رہا ہے بلکل ایسا ہی کر دیا ہے اس نے یہ بات سمجھ آگئی اتنی ہم نے اس وقت کیا کر لیا فلیکس باکس کا ایک جو ہیلو ورلڈ ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اب آگے دیکھتے ہیں کہ پیرنٹ کو میں اور کیا کیا بول سکتا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نئے نئے پیرنٹ بنتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بچوں کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں یا جیسے نئے نئے ٹیچر بنا ہوں میں مثال کے طور پر تو مجھے پتہ لگا کہ بچوں کو کھڑا کرا سکتا ہوں یہ سب کو کھڑا کیا ہوں تو اب میں ذرا یہ ایکسپلور کرتا ہوں کہ میں اور بچوں کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں ہے نا تو یہ ایکسپلور کرتے ہیں اچھا ایک تو میں نے کہہ دیا کہ بچے ایک دم سیدھے ہو گیا اب اگلا فلیکس ڈائریکشن فلیکس ڈائریکشن جو ہے میں بتا سکتا ہوں کسی بھی پیرنٹ کے اوپر کھڑے ہو کہ میں کسی بھی کنٹینر پہ کون سا کنٹینر وہ فلیکس کنٹینر ہونا چاہیے کسی آم کنٹینر پہ یہ کام نہیں کر سکتا میں تو کہانی شروع ہمیشہ ڈسپلی فلیکس سے ہوگی جب تک ڈسپلی فلیکس نہیں لگاؤ گے یہ نیچے جتنی بھی لکھی بھی کوئی چیز کام نہیں کرے گی تو فلیکس ڈائریکشن کر کے میں کیا بول سکتا ہوں اس کو یہاں پہ نیچے دیکھیں آپ فلیکس ڈائریکشن میں کہہ سکتا ہوں رو یا رو ریورس یا کولم یا کولم ریورس کیا مطلب ہے ان کا رو کا مطلب ہے یہ والا یعنی کہ لیفٹ سے لے کے رائٹ کی طرف جا رہا ہوگا ابھی کیا ڈائریکشن ہے اس کی ابھی لیفٹ سے رائٹ ہے ہیڈنگ ون پہلے تھا وہ لیفٹ پہ ہے اس کے بعد اس کے رائٹ پہ 2 ہے اس کے رائٹ پہ 3 ہے تو لیفٹ سے رائٹ یعنی کہ یہ والا جو ہے نا یہ والا بھی ہوا گا ہے ڈائریکشن اچھا تو یہاں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ جی رو جو ہے نا وہ بائی ڈیفولٹ ہوگا اگر آپ ڈائریکشن نہیں بتاتے ہیں تو بائی ڈیفولٹ ایک فلیکس کنٹینر اپنے بچوں کو رو میں آلائن کرے گا ایک رو میں کھڑا کرے گا وہ تو رو ہوا گا ہے اچھا اگر میں کر دوں یہ والا this one is called row reverse تو یہ کیا ہوگا کہ heading 1 ادھر آجائے گی ابھی heading 1 ادھر ہے 2 ہے پھر 3 ہے اچھا پھر یہ heading 1 ادھر آجائے گی پھر 2 اور 3 ایسے ہو جائے گا اچھا آتے ہیں row reverse لگا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے parent کو بولا کہ بھائی کیا تھا نام کیا تھا اس کا flex direction flex direction row reverse تو ابھی heading 1 شروع میں جیسی میں refresh کروں گا تو heading 1 آخر میں آجائے گا صحیح ہے heading 1 اس طرح آجائے کیونکہ اب وہ ادھر سے شروع ہو رہا ہے right hand side کی طرف سے اب شروع ہو رہا ہے left hand کی طرف سے شروع نہیں کے بجائے وہ right hand کی طرف سے شروع ہو رہا ہے اچھا یہ سمجھ آگیا ہے اچھا اسی طریقے سے جب html ہم default میں لکھ رہے ہوتے ہیں جب default html میں جب flex box جب نہیں لگا ہوتا ہے تو direction ہماری ہوتی ہے top to bottom heading لگاتے ہیں وہ top پہ آتی ہے پھر اس کے بعد والی heading اس کے نیچے آتی ہے پھر اس کے بعد والی اس کے نیچے آتی ہے تو میں یہ بھی لگا سکتا ہوں یہ ہے column یا نیچے لکھا مہینوں نے column کا مطلب ہے کہ same as row but top to bottom top سے bottom کی در اس کا نام column ہے آؤ column لگا کے دیکھتے ہیں column لگا دیا میں نے column لگانے سے کیا ہوگا کہ یہ top to bottom ہو جائے گا ایسا ہی تھا نا پہلے جب میں نے display flex نہیں لگایا تھا تو html کا جو default layout ہے html کے اندر default by default top to bottom کا flow چل رہا ہوتا ہے تو یہ چل گیا آج جاتے ہیں یہ ہم نے explore کر لیا اگلی چیز اگلی چیز ہے flex wrap flex wrap کیا چیز ہے کہ جی ایک container ہے میرا ایک container ہے میرا جیسے کہ میرا یہ container ہے اس کا میں یہ ہٹا دیتا ہوں direction تو مجھے direction row رکھنی ہے مجھے by default ابھی فیلحال کیلئے اب میرے پاس ایک دو تین heading ہے ایک دو تین heading ہے میرے پاس اب بھی تین heading کی جگہ میرے پاس دس heading آگئی اگر ٹھیک ہے اس کو بلکہ زیادہ کر دیتے ہیں لگے آتھوں اس کو زیادہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تین کے بعد چار پانچ چھ ساگ آٹھ نو دس ٹھیک ہے دس heading ہو گئی ہمارے پاس اب ظاہر ایک point ایسا آئے گا کہ یہ کونے تک پہنچ جائے گی تو اب جب یہ کونے تک پہنچ جائے تو کیا کرے کیا اگلے line میں لے گا راج ہے اس کو یہ نہ لائے تو یہ میں ابھی میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ یہاں تک آتا ہے سکرین کو ذرا میں ذرا میں ایسے کر کے ابھی میں چھوٹا کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے جو اس نے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ ایک flex container اپنے بچوں کو دبا سکتا ہے تو اس نے دبا دیا یہ دبا کے چھوٹا کر دیا لیکن دوسری line میں نہیں آیا دوسری line میں نہیں آیا میں بڑا کرتا ہوں تو خالی space تو آتا ہے لیکن چھوٹا کرنے پر یہ دوسری line پہ نہیں آتا اسی میں دباتا ہے جتنا یہ possibly اس کو دبا سکتا ہے تو یہاں پہ یہ انہوں نے بولا ہے کہ جی flex wrap جو ہے وہ by default کیا ہوتا ہے no wrap by default دوسری line میں آنا allow نہیں کرتا flex box اچھا اگر میں اس کو کر دوں flex wrap equals to no wrap تو by default ہوتا ہے میں کر دوں wrap تو کیا ہوگا وہ جیسے ہی جگہ کم ہوگی وہ دوسری line پہ آگے آگے لے آگے دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جی اچھا یہ سارے بات میں parent کو کہہ رہا ہوں اب یاد رکھیں اچھا میں نے کہا کہ flex wrap wrap ٹھیک ہے اب جب میں آکے اس کو refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ جگہ ختم ہوتی ہے جیسے ہی یہ دوسری line میں آگیا اور چھوٹا کروں نہ تیسری line میں جائے گا single column ہو گیا بلکل چھوٹی screen جب ملتی ہے اس کو تو یہ ہم نے کیا دیکھ لیا ہم نے کچھ اور چیزیں explore کر لی کہ یہ parent اپنے بچوں کے ساتھ اور کیا کیا کر سکتا ہے اچھا تو کیا کیا دیکھ لیا ہم نے سب سے پہلے تو display flex سے کانی شروع ہوئی flex direction دیکھ لیا اور flex wrap دیکھ لیا آج ہو جی اور آگے اچھا اس کے بعد flex flow کر کے گئی یہ کیا ہے shortcut ہے یہ کس چیز کا shortcut ہے flex direction اور flex wrap کو ملا کے تو shortcut ابھی چھوڑ دیتے ہیں ابھی shortcut پہ نہیں جانا اچھا اس کے بعد آج ہو justify content justify content اب screen پہ آپ دیکھیں یہ سب سے important ہے یہ flex box کے اندر یہ سب سے زیادہ important چیز ہے آپ کی screen پہ یہ بنا ہوئی ہے کہ اگر justify content کو کر کے آپ یہ دیکھیں justify content کر کے آپ کیا لگا سکتے flex start یا flex end یا center یہ ساری properties لگا سکتے ہیں اچھا اگر آپ کرتے ہیں flex start تو آپ کا child ہے وہ کچھ اس طرح سے align ہو جائے گا اگر آپ کرتے ہیں flex end تو کچھ اس طرح سے align ہو جائے گا اگر آپ کرتے ہیں center تو کچھ اس طرح سے align ہو جائے space between کرتے ہیں تو اس طرح سے align ہو جائے گا اچھا یہ اور space around اور space evenly یہ ساری possible properties آگ اچھا ابھی کون مجھے بتائے گا میرا children کس طرح سے align ہے ان میں سے کون سوال ہے flex start ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے mention کیا ہے que flex start default ہوتا ہے اگر آپ نے just بولا ہے flex display flex اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ justify content کیسے کرے تو by default flex start کرے گا یعنی کہ جو بھی items ہوں گے وہ left کی طرف سے شروع ہوں گے container میں اور ایسے چل رہے ہوں گے left کی طرف سے شروع ٹھیک ہے اچھا تو ہم اس کو کر دیتے ہیں space around space around کرنے سے کیا ہوگا یہ space کو برابر برابر بانٹ لے گا میں نے کہا جی اپنے بچوں کو آپ کیا کر دو justify content کر دو space around refresh کیا جو بھی جگہ اس کو ملتی ہے یہ اس کو برابر بانٹ ہے ٹھیک even نئی لائن میں جانے کے باد بھی ہے جو بچی بھی جگہ ہوتی ہے اس کو برابر برابر بانٹ ہے دیکھیں آپ اگلی لائن میں 3 آتا ہے 4 آتا 5 آتا ہے آپ دیکھیں برابر برابر بانٹ لگا ہے حالانکہ unknown size بھی ہے چھوٹا بڑا کر رہا اس کو مجھے content space around کیا اچھا آپ دیکھیں آپ یہاں پہ 3 ہے space between space around and evenly in تینوں میں فرق کیا ہے گھور سے دیکھئے go space between کیا کرتا ہے left most پہ اور right most پہ کوئی جگہ نہیں چھوڑتا zero کر دیتا ہے اور درمیان میں جو بچی جو بھی جگہ درمیان میں باٹھتا ادھر space around کیا کرتا ہے کہ جتنا space یہ یہاں دیتا ہے اور یہاں دیتا ہے اس کا 50% space یہاں دیتا ہے اور یہاں پہ بھی space evenly کیا کرتا ہے کہ جتنی جگہ یہاں دیتا ہے اتنی ہی یہاں اور اتنی یہاں بلگل برابر کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ possible ساری properties ہیں ہماری پر جو justify content کی اچھا تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک ایک کر کے ہم ابھی flex box کی جو سارے rules ہیں وہ سارے study کر رہے ہیں ابھی ان ہی rules کو استعمال کرتے ہوئے میں کیا بناؤں گا ایک website layout تیار کروں گا ٹھیک ہے آج 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 اس کے لائے align items ابھی تو میرا container ہے وہ content tight ہے مثال کے طور پر ان کا container دیکھو کیا ہے مثال کے طور پر یہ 100 pixel ہے 100 pixel height کو میں نے fix کیا ہے ٹھیک ہے تو اندر جو موجود container وہ چھوٹا ہے وہ 100 pixel اپنے parent چھت سے چھپک جائے یا زمین سے چھپک جائے یا بیچ میں آج تو یہ میں یہ سے decide کر سکتا ہوں flex start flex hand اور کیا بولوں گا align item اور میں بولوں گا center تو سارے center میں align item بولوں گا stretch تو item کھینچ کے بڑھا کر دے گا چھت سے چھت سے زمین سے بھی چھپک آئے کنٹینر کے اندر اور اسی تار baseline میں بول سکتا ہوں ابھی میرا جو container ہے وہ اپنے content کے اوپر tight ہے اس میں کوئی extra جگہ ہے ہی نہیں اگر میں اپنے container کو یہ بول دوں آکے میں اپنے parent کو بول دیتا ہوں آپ کی height ہے وہ ہے آپ height 400 پکسل اب height بڑی ہو گئی parent کا to اتنا height نہیں ہے اب میں parent کی height کو specify کر دیا کہ 400 پکسل ہی ہے تو اس نے by default کیا حرکت کی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی کھینچ کے بڑھا کیا جو کہ یہا میں کیا لکھوں گا align items center میں لکھوں گا align items center تو اس سے کیا ہو جائے گا یہ ہے سارے center میں آ جائیں بھلے parent بڑھا لیکن center میں align item اگر کہ دوں خانگا اس کو کہ center نہیں کیا top ہے center کے لاو کیا تھا flex start or flex end ہے ٹھیک ہے flex start بولتا ہوں تو یہ اوپر سلا جائے گا flex end بولتا ہوں نیچے آ جائے گا کتنی آسانی سے ہو رہا ہے ورن margin noter میں 12 بج جاتے ہیں اس کو ہلانے میں اچھا میں نے کیا کر دیا اس کو center پہ کر اس کو چھوڑ دیا میں اور explore کر لیتے ہیں تھوڑا سا کیا ہے اچھا میرا خیال اتنا enough ہو گیا ایک دو اور بھی نیچے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا flex gap جب تک میں کہتا ہوں اس میں مجھے gap چاہیے پیچھے یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہو ہے آپ لکھیں گے gap 10 pixel بیچ 10 pixel فاصلہ آجائے 30 کریں گا 30 آجائے پر میں نے گا gap دو مجھے آپ کم سے کم 20 pixel کا دو 20 pixel کا مجھے فاصلہ لازمی چاہیے اس سے جیسے ہی کم ہو تو مجھے نہیں پتا پر refresh کیا میں نے تو آپ دیکھیں کیا ہوا یہ کیا کرے گا یہ 20 pixel کا gap یہ رکھے گا جیسے 20 pixel سے کم ہوا یہ نیچے لائے گا ٹھیک ہے یہ کام margin سے بھی کر سکتے ہیں margin دیتے ہیں بچہ اس کے اوپر margin ہو ٹھوڑا اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکنگے flexbox میں بہتر اپروچ ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک آج جاتے ہیں اب ہم تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ parents جو ہے نا اپنے children کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں یہ ساری property میں نے کس پہ لگائی ایک flexbox کی اوپر لگائی ہے ساری property ٹھیک ساری property میں نے کہا لگائی ایک flexbox کی اوپر لگائی اچھ اب ہم اگلی چیز یہ دیکھ لیتے ہیں کہ children اپنے parents سے کیا کیا کام کروا سکتے ہیں بھائی بچے بھی بھی بھائی 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 ایفون مانگ لیتے ہیں بھائی بچے 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 مثال کے دور پہ جیسے ون 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 two اور three تو کسی ایٹم کی اوپر اگر اس کا order number کیا ہے بھائی ڈیفون تمام کے تمام چلڈرن کا order ہوتا ہے وہ zero ہوتا کہ کے ایک کو اگر من کر دیا وہ آخر میں چلے جائے گا بلکل کیونکہ باقی کسی ایک کو میں نے کیا 3 کر دیا تو 1 کے بھی آگے چلا جائے گا پھر کسی ایک کو میں نے کیا 2 تو 1 اور 3 کے درمیان میں آجائے گا no matter what کے وہ initially کہاں پر تھا وہ ادھر چلا جائے گا تو یہ کام میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کر کے دیکھنے کی شاید ضرورت نہیں ہے آگے چلتے ہیں اب اب اچھا فلیکس گروہ کیا ہے فلیکس گروہ یہ ہے کہ جی اب یہ میرے پاس دس ہیڈنگ ہے نا لائن سے اب میں کسی ایک ہیڈنگ کو چاہتا ہوں کہ جی وہ ڈبل جگہ لے وہ ڈبل جگہ لے اپنے پڑوس والے بچے سے وہ ڈبل جگہ لے تو میں اس پہ ایسے کر کے گروہ لگا دوں گا کہ جی بچہ آپ گروہ کرو میں نے کہا فلیکس گروہ 4 بائی ڈیفولٹ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں 0 ہوتے ہیں اچھا کیا بیہیویر ہوگا اس کا اگر میں تینوں کو 1 ون لگایا ہے تو تینوں برابر برابر لینے اچھا ایک پہ 1 ایک پہ 1 اور ایک پہ 2 لگایا ہے جس پہ 2 لگایا ہے وہ ڈبل جگہ لے گا ٹھیک ہے اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں آ جاتے ہیں ہم اس پہ اور میں کہتا ہوں کہ جی اچھا اب اس کے لیے مجھے کسی ایک کو الگ سے کلاس دینی ہوگی کسی ایک کو مجھے الگ سے کلاس دینی ہوگا اور ایک الگ کرنا ہے مجھے کوئی کام تو میں یہاں پہ ایک کلاس بنا دیتا ہوں dot grow 1 اور dot grow 2 لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے کس کو کس کو 1 grow کرنا ہے کس کو کس کو 2 کرنا ہے تو میں دو الگ الگ لگا دیتا ہوں میں نے کہا کہ جی flex grow 1 ہوگیا اس کا سارا اور کیا ہو جائے گا جی flex grow 2 ہو جائے گا تو میں یہاں آتا ہوں اچھا کلاس میں ایک سے زیادہ بھی دے سکتا ہوں space separated میں نے سب کو کیا کر دیا grow 1 دے دیا اور کسی ایک کو randomly میں نے آکے بولا grow 2 یعنی heading number 3 کو میں نے بولا grow 2 اچھا again بتاتا چلوں میں کہ یہ جو میں child کی اوپر یہ چیز لگا رہا ہوں اب میں parent پہ نہیں لگا رہا لیکن اس child کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جو parent ہے نا وہ flex box ہی ہو جب ہی یہ کام کرے گا اگر آپ نے کسی normal element پہ لگا دیا جس کا parent flex box نہیں ہے تو یہ property کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے آج ہو دیکھتے ہیں اب جو میری پاس ایک heading ہے نا اس کو double جگہ لے لینی چاہیے اچھا ہمارے پاس اصل میں heading اتنی زیادہ ہے نا اب ذرا space آیا نا اب پتہ لگ رہا ہے heading 3 نے نا جتنی باقیوں نے لیوی اس کی double لیوی ہے لیکن اس صورت میں یہ جب جگہ available ہو جب جگہ available نہیں ہے تو پھر سب سب دبیں گے تو یہ بھی دبیں گا ٹھیک ہے heading 3 نے double جگہ لے لی اچھا دیکھتے جاتے ہیں اب آگے اور دیکھیں جیسے یہ چھوٹا ہوتا ہے تو still end end تک بھی اس نے پوشش کی ہے کہ باقیوں سے double جگہ لے کے رکھے یہ heading number 3 لیکن ایک certain point پہ آگے کیا ہوتا ہے یہ سب برابر ہو جاتا ہے جب جگہ نہیں بچتی اور ultimately کیا ہوتا ہے یہ دوسری لائن میں آ جاتا ہے اچھا جب دوسری لائن میں جب آتا ہے یہ تو بھی آپ دیکھیں 3 والا نا تھوڑی سی زیادہ جگہ لینے ہی کوئیش کرتا ہے اچھا اور اگلی لائن میں جو item آتا ہے کیونکہ اگلی لائن میں اور کوئی ہے نہیں تو وہ پوری جگہ لے لیتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جیسی دو item آئیں گے تو نیچے والے میں دونوں برابر برابر ہو جائے گا دونوں برابر ہو جائے گا اچھا اگر heading 10 کی اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ 2 تو کیا ہوتا 9 سے double جگہ لیتا ہے جتنا 9 لیتا اس سے double لیتا آج ہو کر کے دیکھتے ہیں 10 کو بھی ہم لگا دیتے ہیں 2 refresh کیا 10 double جگہ لے رہا ہے لیکن اس صورت میں کہ جب دوسرا کوئی item ہو اور جگہ بھی ہو دوسرا item نہیں ہے تو پورا full دوسرا item آیا دیکھو دبل تیسرا آیا دونوں سے double چوتھا آیا اس سے double ٹھیک ہے تو grow 2 ہو گیا اچھا اس کو میں grow کیا کر سکتا ہوں grow 2 کی جگہ اس کو میں grow 20 بھی کر سکتا ہوں کہ جتنا ایک element نے جگہ لی بھی ہے اس کا 20 گنا جگہ لے تو کیا کرے گا وہ ایک کو بلکل چھوٹا کرے گا ایک کو بلکل بڑا کرے گا ٹھیک ہے تو میں 20 بھی کر سکتا ہوں اس کی جگہ اچھا جی تو یہ flex grow ہم نے سمجھا آ جاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں flex shrink flex shrink کیا کرتا ہے flex grow کا opposite کام کرتا ہے کہ جو item ہے by default سارے یہ 1 ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی کو میں اگر shrink کرنا چاہوں گا تو کیا کروں گا میں وہ تھوڑا اس کو چھوٹا کر دے گا اچھا تو یہ ایک ہی ہے almost grow اور shrink ایک ہی چیز ہے اپاوزٹ ہے دو ٹھیک ہے جی اچھا flex basis اچھا یہ کیا کرتا ہے جی this defines the default size of an element before the remaining space is distributed it can be length for example 20% کہہ رہے گے جی جب تک size کا مسلا نہیں پڑ جاتا ایک میرے پاس page تھا اس میں ایک ڈببہ ہے اس میں ایک دو تین element کھلے کھلے پڑے ہیں ابھی size کا کوئی مسلا نہیں پڑا ہے size available ہے ابھی اب چھوٹا ہوگا تو سارے آپس میں قریب قریب آئیں گے قریب قریب آئیں گے پھر ایک time آئے گا کہ وہ دبنا شروع ہو جائیں گے تو جب تک size کا کوئی مسلا نہیں پڑ جاتا جب تک اس کا کیا size رکھا جائے مثال کے طور پر ایک ویب سائٹ ہے اس کا جو header ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک ادھر logo ادھر پروفائل پکچر اور بیچ میں سرچ باہر اب یہ تین آئیٹا مینے ہے ہی header کے اندر تو یہ تینوں کیا ہیں یہ اسل میں تو flexbox ہے تو درمیان والے کو بائی ڈیفولٹ شروع میں بڑا رکھنا ہے یعنی ادھر والا سو پکسل کا پروفائل پکچر یہ سو پکسل کا لوگو یہ تو ہو گیا دونوں اور میں نے بولا بھائی جسٹیفائی کانٹنٹ بھی کر دو سپیس آران تو تھوڑا تھوڑا اسپیس ہے اور درمیان میں اس نے زیادہ اسپیس دے گیا یہ تو ہو گیا لیکن درمیان والا جو سرچ باہر ہے اس کو مجھے بڑا رکھنا ہے تو یہ میں بولوں گا flex basis کہ جی آپ پانچ سو پکسل کے راؤ شروع میں آپ کیا راؤگے پانچ سو پکسل کے جب تک سائز کا مسئلہ نہیں پڑ جاتا پھر جیسے جیسے سکرین چھوٹی ہوگی جب اسپیس کم ہوگا تو بچارہ یہ درمیان والا بھی دبے گا تو یہ basis کا مطلب ہے کہ شروع میں کتنا رکھنا ہے اس کو بعد میں دبے گا یہ اچھا اسی طرح سے جیسے میں پیرنٹ کو بول کے آئٹم کو اوپر نیچے کرا سکتا ہوں اسی طرح میں flex box میں کسی ایک آئٹم کو بھی بول سکتا ہوں کہ جی جسٹ آپ نیچے ہو جاؤ باقی سارے ٹاپ پہ رہے ہیں بس آپ نیچے ہو جاؤ اس طرح بھی میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے تمام تقریبا ٹولز اس کے ایکسپلور کر لی ہیں اب ہمیں بنانا ہے ایک ادر لی آؤٹ اب لی آؤٹ ایسے ہوا میں تو بنے گئے نہیں بیسے میں نے اب ہی ہاتھ سے بنا کے دکھا دیئے کہ یہ ایک ہیڈر ہے ادھر اس کے پروفائل پکچر ہے اور اس طرح اس کے لوگو ہے اور بیچ میں اس کے سرچ چار پانچ پیجز ہوں کیونکہ ایک ویب سائٹ میں چار پانچ پیجز تو ہوتے ہیں کم سے کم پھر تو بالکل ہی نہیں بنے گا تو اس کے لیے میں کیا کر لیتا ہوں ایک عدد ڈرائنگ ایپ اوپن کر لیتا ہوں جی ویب سائٹ اٹھا کر اس کا لی آؤٹ ہمیں بنانا ہے ایکچلی تو وہ کام اب ہوا میں نہیں ہوگا ہمیں ایک ڈرائنگ ایپ کھولنی پڑے گی اچھا تو میرے پاس ایک ڈرائنگ ایپ انسٹال ہے that is called فگما لیکن یہ کام آپ پینٹ وغیرہ پہ یا کسی بھی اور سافٹ ویر پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ڈی کر کے بھی ایک سافٹ ویر وہ بھی اچھا ڈرائنگ ایپ ہے وہ بھی اچھا بھی میں نے کہا جی فگما جیم اچھا تو مجھے ایک ویب سائٹ بنانی ہے ایکچلی وہ کس طرح کی بنانی ہے انٹرنیٹ سے کوئی ویب سائٹ اٹھا لیا جائے کیا انٹرنیٹ سے کوئی ویب سائٹ ذرا دیکھتے ہیں سیمپل ویب سائٹ لیا اوٹ بلکہ میں لکھ جاتا ہوں تاکہ ہم ایک سیمپل سا لیا اوٹ مل جائے یہ آگیا جی ہمارے پاس تو یہ لیا اوٹ ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ ہم نے بنانا ٹھیک ہے ایک سیمپل سا لیا اوٹ اچھا کوپی ایمیج اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی لاک ہے یہاں پہ اگر پیسٹ ہم کر پائیں تو بہت ہی اچھا رہے گا تو یہ ہمیں اس طرح کی ویب سائٹ بنانی ہے اچھا تو اب اس کا جو میرا سٹرکچر ہوگا وہ اچھلی کیسا ہوگا اس پہ بارڈر کیسے آئے گا اچھا بارڈرز آگے مجھے دیکھتے اب اس طرح کا ایک لیا اوٹ میں نے بنانا ہے تو اچھلی کیا ہو رہا ہوگا یہ ہیڈر سب سے پہلے تو کیسا ہوگا دیکھتا ہوں اچھا تو میں کیا کرتا ہوں ایک شیپ یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا ہی چلانا آتا ہے مجھے بھی اچھا تو کیا کیا یہ یہ ایک میرا ہیڈر ہوگا اس طرح کا ہوگا ہیڈر میرا اچھا اس طرح کا ایک میرا ہیڈر بنے گا اچھا اور میرا پورا پیج ہے اچھلی وہ پورا پیج کس طرح کا ہوگا میرا بلکہ میرا پورا پیج میں پہلے بناتا ہوں اس کے اندر ایک ہیڈر ہوگا بلکہ ام نوٹ شور کہ میں یہ دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ کیسے کھولوں ایک کام کرتا ہوں میں ان دونوں کو الگ الگ ٹیب میں کھولتا ہوں تاکہ میں سائیڈ بائی سائیڈ دونوں پہ جا سپوں اچھا یہ میرا پورا پیج ہے امیجن کر لیں یہ میرا پورا ویب پیج ہے اس کو جو میں کلر دیتا ہوں ہلکا سا یہ والا کلر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ امیجنری پہلے میں ڈرائن پہ بناوں گا کہ میں نے کرنا کیا ہے مجھے پہلے کلیر ہونا چاہیے بلکل کہ میں نے exactly کیا کرنا ہے پیپر پہ ہمیشہ جب بھی سوٹویر دیویلپمنٹ ہوتی ہے تو سوٹویر کوئی بھی دنیا کا سوٹویر بنتا ہے تو سوٹویر کی کوڈنگ جو ہے جو پروگرامنگ ہے وہ اس کا جسٹ ٹوینٹی پرسنٹ کا پارٹ ہوتا ہے باقی کا پارٹ کیا ہوتا ہے اس کو پیپر پہ آپ بناتے ہیں پہلے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ اس کو پیپر پہ پورا ڈراؤ کر لیتے ہیں کہ ایسے ایسے ہونا چاہیے کوڈنگ is the last پارٹ کبھی بھی آپ کوڈنگ سامنے کھلی بھی ہوگی اور آپ سوچنا شروع کریں گے اچھا ہم بناوں گیا اب کبھی بھی نہیں بنے گا وہ یہ ذہن میں ڈالے بات آپ کو پہلے سے ذہن میں کلیر ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بنانا ہے اور وہ پیپر پہ کسی طرح بنائیں آپ جو بھی کریں ابھی وہ انشاءاللہ throughout the course اس چیز کو ہم پریکٹس کرتے رہیں گے کہ پہلے پیپر پہ اس چیز کو کیسے بنانا ہے اچھا تو یہ میری سکرین ہے پوری کی پوری اچھا میں نے اب یہ سب سے پہلی چیز بنانی ہے وہ کیا بنانا ہے کہ جی ایک میں نے ہیڈر بنانا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے لئے گری کلر چوز کر لیا کلر دزنٹ میٹر ایکچلی کلر میٹر نہیں کرتا کلر کیا ہے یہ میں اچھا اس چیز کو ہم کہتے کیا ہیں exactly this thing is called wire frame یہ جو ہم بنانا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں wire frame اس کے لئے terminology استعمال کی جاتی ہے اچھا یہ wire frame آپ نہیں بنائیں گے اب یہ اب بھی ایسا تو chatbot کا course ہے ہمارا لیکن اگر کوئی web developer بھی لگتا ہے تو یہ wire frame ہم نہیں بناتے یہ wire frame کون بناتا ہے designer بناتا ہے designer بنا کے ہمیں دیتا ہے ہم اس کو جس code کرتے ہیں لیکن ابھی تو نہیں ہے نا مارے بید designer ابھی تو خود بنا لیتا ہے تھوڑا سا مجھے بھی عادت یہ ہے کہ design ہوگا تو بنتا ہے code ورنہ نہیں بنتا اگر design نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا تو یا تو اگر ملے گا کوئی دے گا design یا تو خود بناوں گا paper پہ بناو ضروری نہیں ہے کہ drawing ہے اپنے تو drawing ہے اس لی تاکہ آپ کو دیکھے projector پہ ورنہ میں خود اپنے لئے paper پہ بناتا paper پہ مجھے زیادہ comfortable رہتے اچھا تو یہ میرا ایک box بنے گا یہ gray والا جو ہوگا یہ کیا ہوگا ایک div ہوگا یہ اچھا اس کے اندر div کے اندر مجھے اگر میں اس کے حساب سے بات کروں تو مجھے سب سے left کی اوپر ایک چاہیے کیا ایک logo چاہیے اچھا اس کے بعد اس left یہ اتنا ایک box بنانا ہوگا اس کا مطلب ہوا کہ اس box کے اندر پہلے مجھے ایک box یہ بنانا ہوگا ایسے یہ ادھر بنانا ہوگا ایک box ہے یہ والا اس کو میں کلر تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں ایک اس طرح کا box ہوگا اچھا اور ایک اس طرح کا box اور ہوگا یہ پہ مشکل ہے بہت مشکل ہے چلاتے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ایک اس طرح کا box ہوگا اچھا اور ان دونوں کو میں نے کیا بولا ہوگا آپ میں میں نے بولا ہوگا بھائی بانٹ لو براور براور اس پیس لیکن ادھر اس پیس نہیں دیا میں نے اور اس درمیان میں نے بولا لے لوں تو اس میں کون سی property لگے گی آج تین property دکھا دیتا ہوں میں آپ اس میں کون سا لگے گا space between لگے گا کیونکہ دونوں corners پر کوئی space نہیں دیا تمام کا تمام بیچ میں آجائے گا اس کے بعد اس میں کیا آو ذرا دیکھتے ہیں اس کے اندر دو بٹن ہیں اور دونوں بٹن سائیڈ بائی سائیڈ ہیں بلکل کوئی زیادہ ڈیفرنس اچھا یہ اس کا جو کنٹینر ہے اس چکور ڈببا ہے تو وہ تو مجھے دیکھ رہا نہیں وہ بٹنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں الگ الگ اپروچ کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ پورا ایک ڈببا بنائیں اور اس کو دونوں کو دو سائیڈ پہ آپ اس پیس بٹوین سے پھیک کچھ کریں میں ایک طریقہ بتانا ضروری نہیں یہ فکس طریقہ ہے یہ ٹول ہیں جس کا introduction آپ سے ہو ہے تھوڑی جر پہلے یہ اب اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ سمجھ لیں کہ کارپینٹر کو میں ٹول بتائے کہ یہ آری اس سے لکڑی کو کٹا جاتا ہے یہ ہیتھوڑی 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 کھیل کو ٹھوکا جاتا ہے اب وہ ٹیبل کس طرح سے کٹا ہے کٹا ہے سنگل پیس کا بنائے پورا ٹیبل کٹنے ہیتھوڑی ہیتھوڑی کٹنے جو بنا رہے تو آپ کیسے برائیں گے آپ پہ 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 کرتا ہے اچھا اب میرے یہاں پہ دو بٹن ہے اس کیلئے میں کیا کر لیتا ہوں اس کیلئے میں اگین ایک گرین کلر کا ڈببا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا پہلا بٹن ہو گیا صحیح ہے اور یہ میرا اسی کے ساتھ ایک دوسرا بٹن ہو گیا کچھ اس طرح سے ہی ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اور ان دونوں بٹن کو میں کیا دوں گا میں گوں گا جو بھی جگہ برابر برابر بانت لو space between کیا دوں گا کچھ بھی کچھ یہ yellow box this box is not visible this box is invisible actually یہاں پہ آجاتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک slack ہے ایک یہ ہے ایک یہ تو مور اور لیس یہ تمام جو آئیٹم 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 تو اب یہ سارے ڈبے میں بنا دیتا ہوں یہاں کہتا ہوں کہ یہاں پہ کیا بنا دو اب ایک ادد یہ ایک ادد پہلا جو ہوگا وہ لوگو ہوگا میں کہا چلو اس کو تھوڑی زیادہ یہ میرے پاس دو اور یہ تین نیوگیشن کے آئیٹم آگیا یہ بن گیا میرا فلیکس باکس میرا لی آؤٹ بن گے تیار ہو گیا اب جب یہ سکرین بڑھے گی تو یہ فاصلہ دو پیلے باکس میں یہ فاصلہ بڑھے گا اچھا اتنے کو کو کوڈنگ کر لیتے پہلے اچھا ایسا اس کا مطلب ہے یہاں ایک بڑھا بنے گا یوں ایک بڑھا بنے گا یہ شاہد تین ڈبھے بنیں گے ایک ڈبھے میں پھر یہ لڑکی کی فوٹو ہوگی ایک ڈبھے میں اس کی ہوگی میبی ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم پہلے اتنے کو کر لیتے ہیں ادھر کل ہی سوچتے ابھی آجاتے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو بھی کوڈ لکھا بات اس کو میں کیا کر دیتا ہوں کومنٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں کومنٹ کیسے کیا ہم نے کنٹرول پلس فوروڈ سلیش کی ہم نے تو کومنٹ ڈاؤن ہو گیا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ایک میں بنا موجود ہے کہ اگر کوئی جیسے ملی کلکھوں گا اسے اس نام کا ٹیگ بن گیا یہ حالان کہ موجود نہیں اس کے اندر تو اس کا behavior ہوگا وہ div ہوگا اس ہی طریقے سے header کے نام سے کوئی tag ہے لیکن header کے نام سے میں لکھوں گا تو div بن لکھ رہا یہ semantic reasons کی لکھ رہا ہوں کچھ tags ایسے ہوتے ہیں اس semantic meanings ہوتے ہیں جب کوئی crawler آئے گا میری website پر کو دکھے گا اچھا header ہے top والا part اچھلی لکھ یہ actually div ہے حسن میں حسن behavior ہے وہ پورا div behavior ہے اب header کے اندر آجاتا ہوں یہ header میرا بن گیا یہ gray و box اس کے بعد میں یہ yellow box بن 2 ایک ادھر ایک ادھر میں کہوں گا header left اور right یہ ایسے میں کر لیتا اچھا میں اس کے اندر آتا ایک div بناتا ہوں اس کو میں کہہ دیتا ہوں class header left اور header right ھیک header left اور header right دو ہو گیا یہ اچھا ابھی coding میں بلکل مختلف ہے لیکن drawing میں دیکھ کے make sense ہو رہا یہ coding میں بلکل مختلف ہے یہ دو پیلے وَلے box بن گئے header left اور header right مجھے چاہیے header right چاہیے header right چاہیے بس header right چاہیے مجھے دو button چاہیے button one button two button one پہ get started اور دوسرے پہ لکھا sign in get started اور دوسرے پہ لکھا مجھے لکھا مجھے sign in small capital in small and get started capital میں get started now capitalize کرتے ہیں capital میں کیا ہوئے نا یہ css سے کریں گے یہاں سے نہیں کریں گے css سے کریں گے اچھا یہ ہو گیا جی دو button آگے میرے اچھا اس طرف کیا تھا بھائی اس طرف تھا مرے پاس ایک تھا logo اچھا select logo جلدی سے اٹھاتے ہیں جا کے internet سے select logo میں لکھ ساتھ لکھا png 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 سے کیا بھائی جی جی اچھا اور آگے آو جی یہ اس کا background بھی transparent دیکھو نہیں ہے تو مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے transparent background چاہیے جی جی یہ فرسٹ والا ہے یہ صحیح ہے بالکل اچھا اس پر میں کیا کرتا ہوں right click کرتا open image in new tab کرتا ہوں یہ نئے tab میں یہ گیا ہو اچھا directory ڈاؤنلوڈ ہو گیا اچھی بات ہے بھائی ایسے میں کیا کرتا ہوں open image new tab کرتا ہوں ctrl s دباتا جاتا اچھا یہ image آگئی اس کو drag کر کدھر لاؤنگا اپنے اپنے یہاں لے کر آؤں گا میں img کے folder میں img folder میں logo png کر لاؤنگ اس کو کر لاؤنگ لاؤنگ اور میں کیا کروں گا مجھے left والے part میں یعنی کہ left والا part یہ کون سا part ہے left والا یہ part ہے yellow ڈببہ جو ڈدھر والے اس yellow ڈببے کے اندر سب سے پہلا میں کیا لگا دوں src.image.logo.png alt میں لگ دوں گا logo of slack alt کیا ہوتا ہے جب image load نہ ہو پہ یہ کھلتا ہے image کے foreign badge میں کیا لگا دوں گا ایک اور div لگا دوں گا just ڈببہ چاہیئے مجھے ایک div لگا دوں گا اس کے اندر میں کیا لگ دوں گا جی why slack solution or resources why slack solutions resources اور بھی دو تین جو ڈببہ ہیں وہ بھی لگا دیتے ہیں enterprise اور pricing ٹھیک ہے یہ سارے میں نے سیدھے کر بھی ہے اچھا اب میں نے جو جو چیز مجھے جہاں جہاں چاہیئے تھی according to this diagram جو میں نے plan تیار کی رہو میں لگا دی اچھا screen پہ یہ دکھے کہ بھائی جاتا بھی screen پہ بھی کچھ نہیں دی گا لیکن مجھے میرا plan پتا ہے ہے نا تو میں پھر plan کی power بتا رہا رہا پھر plan جب آپ پتا ہوتا ہے پھر آپ بلکل زبردست ہو جاتا ہے براؤزر مجھے چاہیے اس corner پہ یہ میں نے اس ویب سائٹ کو کھولا اب یہ دکھ رہا ہے میری screen پہ ٹھیک ہے لیکن layout میرا بلکل ٹھیک ہے مجھے پتا ہے structure میں بلکل صحیح بنایا ہے اب میں اس کو یہ logo بہت بڑا ہوگیا اس کو logo پہلے میں چھوٹا کروں گا اب آتے ایک ایک کر کے css لگانا شروع کرتے ہم ٹھیک ہے image کی اوپر میں کلاس دے دیتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ میرا logo ہے ٹھیک ہے اور اس logo کو کر کے میں سب سے پہلے پورا اٹھا دیتا ہوں اس کی مجھے آپ کی جو width ہوگی وہ کیا ہوگی 100 pixel ہوگی ٹھیک ہے 100 pixel بھل کے زیادہ 80 pixel ہوگی آپ کی width اچھا آپ کو design ملتا ہے design میں اور wire frame میں یہ difference ہوتا ہے کہ design آپ کا pixel perfect ہوتا ہے آپ کو exactly پتا ہوتا ہے کتنے pixel کا logo ہے wire frame میں آپ کو موٹی موٹی بات پتا لگتی کہ یہاں پہ logo تھوڑا بڑا ہے button تھوڑا سے چھوٹا ہے تو آپ اس کو اندازے سے کر رہے ہو ٹھیک ہے wire frame عام طور پر کب بنتا ہے جب وہ کوئی بلکل idea phase میں ہوتی ہے چیز جب بنتا ہے ٹھیک میں wire frame سے direct بناتا ہوں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا عام طور پر wire frame سے direct app نہیں بنتی لگن میں فیلحال بنا رہا ہوں مجبوری کے حال ٹھیک یا اسی پکسل میں نے اس دیکھتے جی کیا ہوا یہ ہوگیا کچھ صحیح ہے جی اچھا اس کے بعد اب میں اگلا کام کیا کرنا کام کام کرنا ہے کہ کون سے والے کو میں flex box کروں گا سب سے پہلے میرے گرے والا box ہے اس کو سب سے پہلے 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 بوکس ہو جاؤ تاکہ اس کے items سائیڈ by سائیڈ اس کو آج سب سے پہلے جو میرے گرے والا item ہے that is called header that is گرے ابھی میں جس اس لگا رہا ہوں تاکہ وہ make sense رہ تھوڑا ٹھئی ہے یہ سیم کام میں کر دیتا ہوں رائٹ والے میں بھی کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے ہے اس کا مطلب ہے کہ yellow box جس کو side by side ہو چاہیے تھا ابھی top to bottom ہے تو میں جیسے ہی کیا کروں گا اپنے grey box کو بولوں گا کہ آپ کیا ہو جاؤ display flex ہو جاؤ تو وہ direct child کو دونوں yellow ڈببوں کو سیدھا کر دے جاؤ آج آج جی ابھی میں اپنے کس کو بولوں گا گرے والا جو box ہے میرا اس کو آگے بولوں گا کہ display flex تو display flex بولتے ہی کیا ہوگا یہ دونوں side by side آگے دونوں کیا ہوگے side by side آگے اچھا اب side by side نہ صرف میں کرنا ہے بلکہ ان کو کیا کرنا ہے ایک کو اس کونے میں پھیکنا ایک کو اس کونے پھیکنا ہے کیا لکھوں گا میں یہ گری والا میرا پیرنٹ ہے اور یہ یلو والے میرے چلڈرن ہے space between لکھوں گا میں کس کو لکھوں گا چائلڈ کو یا parent کو میں بولوں گا parent کو کہ اپنے بچوں کو سمبھالو justify content space between ٹھیک ہے جی refresh ایک ادھر گیا ایک معاملات سیٹ ہوتے بے آرہے ہیں بے آسطہ آسطہ آچھا اب یہ sign in or get started کو مجھے مزید کچھ کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے کیونکہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اگر دیکھیں میں دیکھوں میں تو اپنی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جیسے اس کو کلر شلر دینا لیکن اب فیلحال کیلئے اس کا کام ہو گیا بچ گیا لیفٹ والے کا کام رائٹ والا تو اپنی جگہ پہ پہنچ گیا اچھا اگین ابھی ہم سیکھ رہے ہیں ہم لیاؤٹ بنانا سیکھ رہے ہیں لیاؤٹ میں کلر میٹر نہیں کرتا چیز اپنی جگہ پہنچ گئے لیاؤٹ پورا ہو گیا اب کلر تو آپ کو پتہ ہی کیسے ڈالتے ہیں تو ہم نے جسٹ اس کو جگہ پہنچ آنا کلر کیا وہ اب میٹر نہیں کرتا ہمارے لیاؤٹ ٹائم بھی کام ہمارے پاس پانچ منٹ اوپر ہو گئے ہم دیکھیں اب اس کو غور سے سمجھیں لیاؤٹ کے اندر یعنی یلو والے باکس کے اندر جو آئیٹم اس وقت ہیں وہ ٹاپ ٹو باٹم باٹم نا دیکھیں یہ top to bottom ہے لوگو وائے سلیگ سولوشن ریسورسز یہ top to bottom میں اس کو کرنا ہے سائیڈ بائی سائیڈ تو میں کیا کر سکتا ہوں میں اس یلو والے کو بھی فلیکس باکس بنا سکتا ہوں کیونکہ دیکھیں جو گری والا جو فلیکس باکس جو اببہ ہوتے اپنے اببہ سے بولتے ہیں کہ بہی بیرے بچے ہیں یہ میں اپنے ساپ سے چلا ہوں گا یہ وہ ہلا ساپ ہے اچھا تو میں کیا کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یلو والے باکس کے اندر جو اس وقت سارے آئٹم موجود ہیں اس کا کنٹرول گری والے پہ نہیں ہے گری والے کو صرف اپنے ڈائریک چائیڈ کا کنٹرول ہے اچھا بن سکتا ہے یہ اگر اس کے اندر مزید چائیڈ آگا تو یہ خود بھی پیرنٹ بن جائے گا تو میں اس چائیڈ کو یلو والے کو یلو والے کا نام میں نے کیا رکھا ہے ہیڈر لیفٹ ہیڈر لیفٹ کو میں کیا بولوں گا دسپلے فلیکس اچھا آج ہو بھئی ہیڈر لیفٹ کو میں بولتا ہوں کہ جی آپ کیا ہو جاؤگے دسپلے فلیکس ہو جاؤگے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے جب میرے پاس جگہ کم پڑتی ہے جب جگہ کم ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے تو آپ دیکھیں یہ چیز اپنی جگہ پہ رہتی ہے ہلتی نہیں ہے جب بلکل ختم ہو جاتی ہے جگہ تو اب مجھے بتانا ہے کہ جی اب میں کیا کروں ریپ کروں کہ میں بلکل ہی ہائٹ کر دوں یا کیا کروں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لیاؤٹ ہم نے تھوڑا سا ہلو پڑا ہم کوشش کرتے پوری ویب سائٹ کو کمپلیٹ کرتے لیکن زرہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم ابھی اس کلاس کو یہیں پہ انڈ کر دیں اچھا اب دیکھیں یہاں پہ آپ نوٹ کریں ایک چیز یہ لوگو جو ہے یہ کہاں پر ہے یہ سینٹر میں لیکن یہ لگا ہے ٹاپ پہ اگر آپ اس کو ایسے سیلیٹ کریں یہاں سے تو یہ ٹاک کی اوپر ہے اس کو مجھے اگر درمیان میں لانا ہے میں کیا کروں گا پیرنٹ کی اوپر آکے ایک پروپرٹی ایسی تھی جس سے میں align items کر کے میں center کروں گا تو سارے center میں آ جائیں گے ہے نا آجو میں بولتا ہوں left کو کہ بھائی اپنے align items center top to bottom center کر دو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے center میں ہو گئے صحیح ہے اچھا ابھی اور کیا مسئلہ ہے یہ wife slack اور یہ بہت چپکے ہیں آپس میں تو میں بولوں گا gap ہے نا اچھا gap کس کو بولوں گا parent کو بولوں گا کے چائلڈ کو بولوں گا آگے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا تھا کس پہ تھا gap جو parent کی اوپر ہے ٹھیک ہے اس article سے دیکھیں گے کوئی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بھی یاد نہیں ہے یہ میں بھی یہاں سے دیکھ کے کرتا ہوں جب بھی کرتا ہوں تو یہ parent کی اوپر آجے کم سے کم یہ دس پکسل دور رہے گا اس سے زیادہ اور یہ نہیں چپکے گئے ٹھیک ہے اب اور جگہ چھوٹی ہوتی ہے تو میں کیا کروں گا میں ریپ کرا دوں گا یا وہ بات کی کھانی ہے ٹھیک ہے عام طور پر اس کیلئے ایک چیز استعمال ہوتی جو میں اس کورس میں cover نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیز وارڈ کا کورس ہے ویب ڈیویلپمنٹ میں یہ چیزیں بہتی ڈیٹیل میں cover ہوتی ہیں اس کے لئے اس کو نہ کہا جاتا ہے میڈیا کوئری میڈیا کوئری ہوتا ہے کہ اسکرین کا سائز اگر اتنا ہو جائے تو اس پوری چیز کو غائب کرا دو تو عام طور پر ہم کرتے کیا ہے کہ جیسے اسکرین کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ہم یہ نیویگیشن بار پورا غائب کرا دوتے ہیں لیکن وہ ہم یہ cover نہیں کر رہے اتنا ابھی میرا خیال ہے اس وقت کافی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سب چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ پہنچا دیا بلکل صحیح بن گیا ہمارا header یہ اچھا اس planning کے تحت آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے youtube.com کا page بنا کے لانا ہے youtube.com header تو دیکھو وہ ہی ہے بلکل header تو وہ ہی ہے میں نے بیچ والا بھی بتا دیا بیچ والا flex basis سے ہوگا وہ یہ پورا page آپ نے as it is بنا کے لانا ہے یہ جو photo لگی ہوئی ہے یہ photo جو ہے اس photo کو بھی somehow crop shrub کر کے اس پر آپ نے لگا نا ہے تو یہ یہ سائیڈ والا یہ سارا سائیڈ والا یہ اوپر top والا سارا ہے اب دیکھتے ہیں کس سے کتنا بن پاتا ہے تو میں تین ویب سائیڈ بولا تھا میں نے دوں گا لیکن میں ایک ہی دے رہا ہوں تو دیکھتے ہیں اب کس کس سے یہ بن پاتا ہے نہیں نہیں سب سب as it is بالکل پرفیکٹ پکسل پرفیکٹ اسی طرح ہے نا سب شرم کچھ لکھ سکے بس انٹر پہ کچھ کام نہ گرے کوئی بٹن بھی کلک کرنے پہ کچھ کام نہ گرے مطلب دیکھو یہ میں منیمم کی لیمیٹ بتاتا ہوں اگر کسی نے کلک پہ کچھ لگانا ہے تو آپ کی مرضی ہے لیکن اگر اسٹیٹک پیج ہے نا اسی طرح بالکل کسی بھی بٹن کی کلک پہ کوئی کام نہیں ہو رہا لیکن لے آؤٹ اپنی اپنی جگہ پر ہے تو یہ لی آؤٹ آپ نے بنانا ہے youtube.com کی جو پوری ویب سائٹ ہے اس کا آپ نے لی آؤٹ بنانا ہے اگر یہ لی آؤٹ آپ نے بنا لیا تو پھر کوئی بھی ویب سائٹ کا لی آؤٹ آپ کے سامنے آئے گا آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکس کلاس میں اللہ